اللہ یسماؤنہ بیہا اولائی کا کل انا بلہم مدل اولائی کا ہم الغافلون اس لئے میں آپ سے گدارش کروں گا درے جی خدا کا واسطہ یہ جو آپ نے چاکا چاکا بنا لیے نہیں اس کو چھوڑے چاکے چھوڑے کر جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی باری ہے دیوان نہیں ہے اور نہیں ہے ایکٹنگی کر لے گھر میں نے کہا نا میں خود تھے کچھ بیان نہیں کروں علماء بیٹھے ہیں محتشاہ بیٹھے ہیں مبوب علیہ السلام جلوہ گرتے صحابہ ادرے خدمت تھے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے سامنے سورہ الحاقم التقاسر حتی حضور تم المقابر کی تلاوت کروں گا جو جو سن کے رو پڑا اس کے لئے جنت ہے حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی کچھ صحابہ تو رو پڑے کچھ کو رونا نہیں ہے اب جنہیں صحابہ کو رونا نہیں نہ آیا ان میں سے ایک صحابیت کرتے ہیں مہبوب آپ نے فرمایا تھا میں سورہ الحاقم التقاسر کی تلاوت کروں گا تو جو جو سن کے رو پڑا اس کے لئے جنت ہے کچھ ہمارے بھائی رو پڑے کچھ کو رونا نہیں آیا جن کو نہیں آیا انہوں نے بھی بڑی کوشش کئی کہ رونا آجاے نہیں آیا محبوب ہمارے لئے کیا اگلکوں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ حاقم التقاسر کی تلاوت کرتا ہوں تو جو سن کے رو پڑا اس کے لئے جنت ہے ہاں اس کو رونا نا نا ہے وہ رونے والا مو ہی بنا لینا ہے خوش دے گروہ یا چوپ نہیں جے چگی ہے یہ چوپ نہیں جے چگی ہے یہ چوپ لے دے جائے گی زندگی آمد برائے پرنگی زندگی پرنگی شہر نہیں ٹھیک ہے آپ کوشش فرمائیں اپنا میزاج بنا لیں میں کہتا ہوں نہیں دکھ کی بات ہے یہ درودے پاک بھی کہہ کے پڑا ہوں اگر سباناللہ بھی کہہ کے آپ سے کہہ روانا ہے پھر میں کہتا ہوں پھر پیچھے رہے کیا گیا ہے نہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی پرنگی شہر نہیں وہ کسی کے پنجابی سنکی باگر میں لکھا وہ کماں لکھتے ہیں کہتے ہیں دلی آدھ لہی بنایا ہے دلی آدھ لہی بنایا ہے تاریخ لہی زمان اکنیاں بنایاں سونے دیدی دار آپ کے خیال میں زمان اللہ نے جھوڑ بولنے کو دیئے اللہ نے تو کہا لا نتاللہ علی القاضی بھی یا آپ کے خیال میں اللہ نے زمان غیبت کرنے کے لئے دیئے غیبتوília یا غیبتو اشد من الزنا یا آپ کے خیال میں اللہ پاک نے جو زبان ہیں یہ چ Southwest یا اللہ نے ذکر کے لئے دیئے یا اللہ نے قرآن پڑھنے کو دیئے یہ اللہ نے محبوب کو درود پڑھنے کو دیئے اور قربان جاؤں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کا تقویٰ ایک طرح صدیق اکبر کا تقویٰ ایک طرح صدیق اکبر صدیق اکبر دیکھا اتنے محتاط تھے کہ آپ اپنے موں میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے کوئی بات ہی ایسی نہ نکل جائے جو جھار کو پسند بنا جائے اللہ ان کی تربیت محبوب ہے کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی تھی جن کو قرآن کہا دے ہیں چانی اس مین اذن و معفیل غال اذن یقول لصاحبہی لا تحزن ان اللہ مانا فرنے ابو بکر سب کا حق ادا کر دیا ترا حق اللہ ادا کرے گا یارے گار یارے مزار میں جی ہجرت میں ساتھ غار میں ساتھ بدر میں ساتھ مزاروں میں ساتھ خوابوں میں ساتھ آلکل آلکل کتوں کو عادت پڑ گئی ہے صدیقی اکبر پہ بہتنے ہیں میں کہتا ہوں اے کتے ہیں تمہارے بہتنے سے ابو بکر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ قرآن میں بھی ساتھ وہ خواب میں بھی ساتھ وہ غار میں بھی ساتھ ہیں کسی کتے اور دوسری بات میری بات ہے جہاں صدیقی اکبر ہے وہاں تو کتوں کا بہتنا جاتے ہی نہیں اگر تو کتا صدیقی اکبر تو کتوں کا بہتنا آئی جائے گا کیونکہ جہاں صدیقی اکبر نبیر علیہ السلام کی حدمت میں ہے وہ ایسی پاک جگہ ہے وہاں کتوں کا بہتنا نہیں جاتا جب بھی جائے گا برور ہی جائے گا صدیقی اکبر ہے اسی وہ یارے غار ہیں وہ یارے میرے موہ میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے ہم تو در جی دیکھتے ہی نہیں نہ بولتے ہوئے کیا آپ نے چاہتے ہیں اور محتاط رہ کرنا ہے یہ سپیشلی اپ گرمی ہے نا جس بندے کو دیکھو گرمی کرو اچھا جو سردی ہو جو کی جیتا ہے کنے نفر پڑے تھے جو گرمی جو رونڈے آیا ہے جو سردی تھی بتا کیا کیا تھا کتنے نفر پڑے تھے رونڈے آیا ہے شاید سادی سے کسی نے بوچھا حضور کیا آل ہے فرمائے اللہ کے نیمتیں کھا کھا کے دھان ٹوٹ گئے ہیں زبان ابھی بھی نشکری پہ لگی ہمیں عادت پڑھ گئی ہیں میری بچوں میری بات یاد رکھو آپ کے اور میرے گلہ شکوہ کرنے سے یہ گرمی کام نہیں ہوگی